اسلام علیکم خالص افردین آپ کے ساتھ پچیس جنوری کی کال لے کر سبے پہلے ہم بات کریں گے جو فرائیڈے کا سیشن گزرا ہے اس پر فرائیڈے کے سیشن میں آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ مارکٹ کا آغاز جو ہے ایکسائیٹمنٹ کے ساتھ ہوا اور مارکٹ پہ تالیس ہزار نائن ایٹی ایٹ نائن سیونٹی فور کے اوپر ٹریٹ کرتی بھی نظر آئی اور پھر چالیس ہزار پچپن کے اوپر بھی گئی مگر اس کے اوپر سسٹین نہیں کر سکی اور ہم نے پہلے ہی ہاف میں اس کو نیچے کی طرف آتے دیکھا جو فرائیڈے کے لیے کال دی گئی تھی اس میں یہ بات بڑی واضح کر دی گئی تھی کہ مارکٹ کو پیتالیس ہزار نو سو اٹھاسی کے اوپر رکنا ہوگا اور اس کے بعد مارکٹ کو جب ہم نے دیکھا جو پہلے ہاف کی کلوزنگ تھی وہ چھیالیس ہزار ایک سو سترہ کا ہائی بنا کے پیتالیس ہزار نو سو اٹھاسی نو سو چوہترہ کے نیچے کلوز ہوئی جو کہ ایک کلیر سائن تھی ایگزاؤشن کی اور پھر آپ کو مڈے کال میں واضح طور پر اپ ڈیٹ کر دیا گیا کہ مارکٹ میں پریشر نظر آتا ہے اور وہ پریشر مارکٹ کو فورٹی فائیو تاؤزن فائیو ویٹی نائن فائیو فورٹی فائیو تک لے جا سکتا ہے اس کے بعد ہم نے نماز کے وقفے کے بعد دیکھا کہ مارکٹ کھلنے کے ساتھ ہی نیچے کی طرف گئی اور پھر کچھ اس نے بڑی اچھی ریکاوری بھی لی فائیو ویٹی نائن سے کوئی سو پوائنٹ پہلے ہی مارکٹ نے ریکاوری لے لی اور جو مانیٹری پولیسی کے حوالے سے ان کی انچینج پولیسی ریڈ جو تھا وہ بھی ایک ریزن بنا ریکاوری کا اور پھر مارکٹ ریکاور ہوکے تقریباً ایک سو سولہ پوائنٹ کے نقصان کے ساتھ بند ہوئی اگر لو سے دیکھیں تو لو پہتالیس ہزار چھ سو نوے کا تھا اور کلوزنگ جو تھی پہتالیس ہزار آٹھ سو اٹھ سٹھ کی تھی تو کموں بیش پونے دو سو پوائنٹ دو سو پوائنٹ کے ریکاوری مارکٹ نے وہاں سے کی ہم ویک کو ریپ اپ اگر کریں تو اوورال جو ویک میں ہم نے چیز نوٹس کی ہے وہ رسہ کشی کی ہے ہمیں واضح طور پہ رسہ کشی نظر آتی ہے مارکٹ میں اور جو ٹگ آف وار جس کی میں بات کر رہا ہوں یہ پچھلے آٹھ سیشنوں میں ہمیں واضح نظر آتا ہے اور اگر ہم یہ دیکھیں کہ لاسٹ ویک کی جو کال دی گئی تھی اس میں اگزاوسٹڈ سیشنز کو فورکاسٹ کیا گیا تھا کہ اگر مارکٹ چھالیس ہزار ایک سو پانچ کے اوپر نہیں رک پاتی تو مارکٹ کے اندر ایگزاوسٹڈ رہے گی اور یہ بھی کہا گیا کہ مارکٹ کا جو کمفرٹ زون ڈیولپ ہوتا ہے بلز کا وہ چھالیس ہزار ٹو سیونٹی نائن کے اوپر جا کے ہوتا ہے اب اگر ہم مارکٹ کو اور اسی کال میں یہ بھی کہا گیا کہ پیتالیس ہزار آٹھ سو چھاسی کے نیچے اگر مارکٹ رہے گی تو پیتالیس ہزار فائیو نائنٹی ایٹ تک جا سکتی ہے اور پھر ہم نے پانچ سو پیتالیس کا لو دیکھا ویکلی اور پھر آخری دو سیشن میں مارکٹ کو چھالیس ہزار ایک سو پانچ کو ٹیسٹ کرتے ہوئے دیکھا مارکٹ ایک سو پانچ کے اوپر رک نہیں پائی اور اوورال اگر ویک کی کلوزنگ دیکھیں تو تریسٹھ پوائنٹ نیچے ہوئی ہے لاؤس کے ساتھ اور والیومز پچھس اشاریہ چھ سات فیصد کم رہے ہیں تو اوورال مارکٹ میں جو ہے ٹگ آف وار کی کیفیت رہی اور مارکٹ کے اگر ہم فورن انویسمنٹ کے حوالے سے فگرس کو دیکھیں تو یہ بڑا اچھی اور خوشائند بات ہے کہ اس ہفتے مارکٹ میں تقریباً پچپن لاکھ ڈالر کی انفلوز ہیں اور لوکل انویسچر کی تو ایک کروڑ چون لاکھ ڈالر کی انفلوز ہیں تو اس ہفتے کی انفلوز اور سو فار جو منتلی فگرس ہیں وہ بہت اچھے ہیں فورن فنڈز کے حوالے سے لوکل انویسچر کے تو اس ہفتے کے اس مہینے کے جو انفلوز چل رہے ہیں وہ تین کروڑ چھپن لاکھ ڈالر پر ہیں جو کہ بہت ہی ایکسائیٹمنٹ لوکل انویسٹر کا نظر آ رہا ہے لوکل فنڈز کی کچھ ہمیں سیلنگ دیکھنے کو ملی ہے اس ہفتے تو اوورال اگر ہم دیکھ رہے ہیں اس مہینے کی پوزیشن فورن فنڈز کی تو سیونٹی تری لیکس ہمیں مل رہی ہے انفلوز فورن فنڈز کی جانب سے اس کے بعد ٹریننگ انڈ ڈیولپمنٹ میں ہم آپ کو بتائیں کہ لاہور کی ڈیٹ ہم نے دے دی ہے پانچ فروری اور چھے فروری کو ہماری کلاسز ہیں لاہور میں انشاءاللہ تعالی اور اس کی ریجسٹریشن ان پروسز ہے اور اسلام آباد جو ہے اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے اسلام آباد کی پری ریجسٹریشن اوپن ہے مگر ابھی ڈیٹ انانس نہیں ہوئی لاہور کی ڈیٹ انانس ہو چکی ہے پانچ فروری اور چھے فروری دو سیشنز ہیں اچھے جناب نیوز کے حوالے سے پاکستان hope for revival of high level dialogue with US انڈر بائیڈن بائیڈن صاحب کے آنے کے بعد دونوں ملکوں کی جانب سے اچھے الفاظ کا تبادلہ اسٹیٹمنٹس کا ہوا ہے اور اچھی امیدیں رکھی جا رہی ہیں اور بائیڈن کے آنے سے اوور آل بہت اچھا سیناریو نظر آ رہا ہے کیونکہ جو ٹرمپ کی وجہ سے جو نیگٹیوٹی ڈیولپ ہو رہی تھی بائیڈن اس کو ریکاور کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں یہ خبر آپ پہلے بھی سن چکے ہیں منیٹری پولیسی انچینج ہے الین جی کے ٹینڈر میں ڈیفالٹ ٹرنز انٹو بون فر پاکستان یہ بلکہ اس میں میں پڑھ رہا تھا وہ جو کیبنٹ کمیٹی ہے اس کو انہوں نے وہ بھی بھی بھیجا ہے کہ اس کی کوئی گیرنٹی گورنمنٹ نہ دے کیونکہ کموڈٹی کا جو کمپیٹیٹیف پرائیس سکیم ہے اس کے تحت اگر اس کو چلنے دیا جائے تو زیادہ اچھا ہوگا اور آلریڈی ایک کموڈٹی ٹریڈنگ کمپنی نے پاکستان اسٹیٹ آئل پہ کیز بھی فائل کیا ہے تو بہرحال اس یہ معاملہ انڈر ڈسکشن ہے چائنہ ٹو کارڈینیٹ ویٹ کمپنیز ٹو سپیڈ اپ ویکسین ایکسپورڈ بلکہ ایک خبر یہ بھی ہے کہ تقریباً بیس ملین ویکسین جو ہے فوری طور پہ پاکستان پہنچائی جا رہی ہیں پاکستان ٹو انجیکٹ تھرڈی فائیو ملین ڈالر ٹو سیو روزویل ٹوٹل یہ بات بڑی حیران کن اور پریشان کن ہے کہ پی آئی ہے کہ خسارے کب تک پورے کیے جائیں گے پاکستان ٹو انجیکٹ تھرڈی فائیو ملین ٹو سیو روزویل ٹوٹل یہ روزویل ٹوٹل جو ہے میرے خیال میں نیویورک میں ہے شاید جس کو بچانے کی ہے کوشش کر رہے ہیں اچھا آئی سی ٹی ایکسپورٹ جمس فورٹی پرسنڈ بہت اچھی خبر ہے انکریز ان پاور ٹیرف ویکسز انڈسٹریز یقیناً یہ ایک مسئلہ ہے بلکہ اس کی ایک اور خبر ساتھ میں یہ بھی ہے کہ انکریز ان الیکٹرسٹی آئل پرائیسز جو ہے فارمرز کو جو ہے ریسیشن کی طرف لے کر جا رہی ہے تو یہ مسئلہ تو ہے آئل اور الیکٹرسٹی کی پرائیسز کیونکہ الیکٹرسٹی ٹیریف بھی انکریز ہوا ہے اچھا آئل ڈراپ ون پرسنڈ ایز چائنا سرجنگ کوویڈ نائنٹین کیسز ٹرگر کلام ڈاؤنز روپی ویکنز اگینز ڈالر سٹیٹ بینک کے ریزرف 386 ملین سے تیرہ پوائنٹ ڈیرو ون بلین پر آگئے اچھا جی اور پاکستان کینٹ ٹیک آئی ٹی ایکسپورٹ ٹو ٹین بلین یہ ایک پروجیکٹڈ فگر ہے کہ پاکستان یہاں تک ایکسپورٹ کر سکتا ہے فائنانس منسٹر عبدالحفیظ شیخ صاحب نے بزنس مین کو اشور کیا ہے کہ جو لوکل ٹیکسز اور لیویز کا ڈراؤ بیک ہے اس میں ون پوائنٹ سیون بلین کلیمز جو ہیں وہ دس دن کے اندر کلیر کریں گے جو کہ لیدر سیکٹر کے لیے اس میں میں پڑھ رہا تھا اس میں ذریعی ترقیاتی بینک کی بات ہو رہی ہے یوڈیلیٹی سٹورٹس کارپریشن کی بات ہو رہی ہے پاکستان ٹیلی ویژن کے بارے میں سوچا جا رہا ہے تو دس مور انٹیٹیز ہیں اب دیکھتے ہیں کیا پلانز ہیں پاکستان ریپورٹ نائنٹین ہنڈین ٹوئنٹی سیون نیو کرونا وائرس کیسز فورٹی تری ڈیٹس ٹوئنٹی فور آورز تو بہرحال اللہ تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں جلد جلد اس پریشانی سے باہر نکالیں اچھا جناب اب بات کر لیتے ہیں پوسیبلیٹیز انڈ سٹریڈجیز ایس پر ٹیکنیکل چارٹ یہ ہمارا ہفتہ جو کلوز ہوا ہے وہ کوئی شک نہیں انڈیسیشن میں کلوز ہوا ہے کیونکہ جس طرح میں نے کہا پچھلے آٹھ سیشن جو ہیں ایک رینج میں انڈیکس ٹریڈ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اور آپ لوگ بہت خوبی جانتے ہیں کہ جب انڈیکس رینج میں ٹرینڈ ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ڈائریکشن بنانے جا رہے ہیں اور ڈائریکشن کو سمجھنے کے لیے کہ وہ اپ سائیڈ ہے یا ڈاؤن سائیڈ ہے ہمیں ضرورت ہوتی ہے ٹریگر کی اور اگر آپ ٹریگر کی بات کرتے ہیں تو چھالیس ہزار ایک سو پچاس آپ کا ٹریگر ہوگا جو مارکٹ کو تیزی کی طرف لے جائے گا اور پہتالیس ہزار پانچ سو پہتالیس کا جو ٹریگر ہوگا وہ مارکٹ کو مندی کی طرف لے جائے گا یہ دو تو واسع طور پر ٹریگر ہوگئے اچھا جناب اب آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ مارکٹ اگر ایکسائیٹمنٹ کے ساتھ بھی کھلتی ہے منڈے کو تو چھالیس ہزار پچانوے اور چھالیس ہزار ایک سو پچاس میں کس طرح ٹریٹ کر رہی ہے اگر وہاں ریزسٹنس آ رہی ہے تو احتیاط کیجئے اور اگر ایک سو پچاس کو توڑ دے تو پھر آپ کی تیزی کی باتیں شروع جائیں گی اور ہمارا ٹارگٹ چھالیس ہزار دو سو پتیس ہوگا اور پھر چھالیس ہزار دو سو پتیس کے اوپر جا کے بلز کا کمفرٹ زون ڈیولپ ہونا شروع جائے گا اور پھر بلز جو ہیں بہ آسانی اپنی فلائٹ لیں گے اور انشاءاللہ نیا ٹارگٹ سیٹ کریں گے اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو ہم چھالیس ہزار چار سو پچپن چار سو پچیس کے ارئے کو ٹارگٹ کرتے ہیں دو سو باتیس کے بعد اور ایڈ دا موسٹ کی اگر میں بات کروں تو مجھے مارکٹ چھالیس ہزار آٹھ سو پچیس تک بھی نظر آتی ہے اگر دو سو باتیس کے اوپر کھڑی ہو جائیں اس کے برعکس اگر مارکٹ پہ تالیس ہزار آٹھ سو تریسٹ کے نیچے ٹویٹ کرتی ہے تو میں ڈسکریج کروں گا کہ لانگ شورٹ ٹرم کے لیے خطہ ہی طور پہ نہ کیے جائیں ایسی صورت میں اپنے میڈیم اینڈ لانگ ٹرم پکس کو لوور لیول پہ ٹارگٹ کیا جائے اسپلیٹ بائنگ اسٹریڈی جی پہ اور جب لوور لیول پہ ہم ٹارگٹ کریں گے تو وہاں ہمیں کچھ شورٹ ٹرم لانگ بھی مل سکتے ہیں مگر فوری طور پہ ایٹ سکسی تری ٹوٹنے کے بعد لانگ نہیں جائیں مارکٹ کو سپورٹ فارم کرنے دیں منڈے کے لیے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیتالیس آزار آٹھ سو تریسٹھ کے نیچے ٹریٹ کر کے مارکٹ ڈپریشن میں رہے گی اور پیتالیس آزار فائیو ایٹی نائن فائیو فورٹی فائیو اس کا جو ایک سپورٹ لیول ہے اگر یہ ٹوٹ جاتا ہے تو پھر مارکٹ کے اندر بیئرز میں اگریشن دیکھی جا سکتی ہے جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ یہ وہ ٹریگر ہے جو مارکٹ کو مندی کی طرف دھکیل دے گا اور چھالیس آزار ایک سو پچاس ہمارا تیزی کا ٹریگر ہوگا میں سمجھتا ہوں بڑی واضح اور مفصل انداز میں میں نے آپ کو مارکٹ کے سچویشن سمجھانے کی کوشش کی ہے دعا کروں گا کہ آپ اس کو سمجھتے ہوئے کامیاب ٹریٹ کریں اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب ٹریٹ کرنے کا موقع دے آپ کو صحت مند رکھے خوش و خرم رکھے میرے لئے بھی دعا فرمائیے ہماری کال کو اپنے احباب دوستوں اور گروپس میں شیئر کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو ہٹ کیجئے بہت شکریہ اللہ حافظ